مصرا دیکھئے گا شیر مکمل ہو جائے تب آپ لوگ سبان اللہ کہیں ملک تو ہیں میری فرد خطا سنبھالے ہوئے پھر اس کے بعد ہیں سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے اور نبی کے اسم گرامی کا خیز تو دیکھو جو لوگ مصیبت میں اپنے آقا کو پکارتے ہیں یہ شیر ان لوگوں کے لئے ملک تو ہیں میری فرد خطا سنبھالے ہوئے پھر اس کے بعد ہیں سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے نبی کے اسمِ گرامی کا فیض تو دیکھو میرے چراغ کو خود ہے ہوا سنبھالے ہوئے میرے کھاندار کے لوگ مجھے نواز رہے ہیں اگر یہ کام آپ لوگ بھی کریں گے تو آپ کو بھی نیکیاں ملے گی پروردکار قبول فرمائے نبی کے اسمِ گرامی کا فیض تو دیکھو میرے چراغ کو خود ہے ہوا سنبھالے ہوئے میرے چراغ کو خود ہے ہوا سنبھالے ہوئے تمام سجدے بھی جس کا تواف کرتے ہیں کربلا کی نسبت سے شیر سنیں لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں جنگ ہوئی تھی وہ غلط کہتے ہیں انہیں یوں کہنا چاہیے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی تھی کربلا میں ظلم ہوا تھا کیونکہ ایک طرف بہتر ایک طرف بائیت ہزار کا لشکر جنگ کے حالات نظر نہیں آتے مگر اگر جنگ کی ہی بات ہوتی ہر حسینی کا ہر سنی کا ہر مسلمان کا عقیدہ ہے ایک ننہ علی اسگر ہی کافی کا سارے یزیدیوں کو فنا فنار کر دینے کے لئے سبر و رضا کے نوری پیکر کے سامنے جھٹا ہے سبر آکے شبر کے سامنے تھی بات وہاں سبر و رضا خدا کی ورنہ ٹکتا نہ ایک یزیدی اسگر کے سامنے ٹکتا نہ ایک یزیدی اسگر کے سامنے شیر سن لیں تمام سجدے بھی جس کا تواف کرتے ہیں سجدہ جب ہم کرتے ہیں جسے جسے امام حسین کا سجدہ یاد آتا ہے وہ سبان اللہ کہے گا جس جس پر امام حسین کا احسان ہے وہ سبان اللہ کہے اور جو یہ سمجھتا ہو کہ اس پر امام حسین کا احسان نہیں وہ محفر سے اٹھ کر کے چلا جائے تمام سجدے بھی جس کا تواف کرتے ہیں ملک تو ہیں میری فردے خطا سنبھالے ہوئے پھر اس کے بعد ہیں سم مصطفیٰ سنبھالے ہوئے تمام سجدے بھی جس کا تواف کرتے ہیں وہ ایک سجدہ ہے کربو بلا سنبھالے ہوئے تمام سجدے بھی جس کا تواف کرتے ہیں تمام سجدے بھی جس کا تواف کرتے ہیں وہ ایک سجدہ ہے کربو بلا سنبھالے ہوئے اور جہاں ہزاروں بزرگوں کی خانتائیں ہیں الحمدللہ ہم خواجہ گریب نواز کے ہندوستان میں رہتے ہیں اچھا جو لوگ رہتے ہیں جو آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں سبحان اللہ کچھ لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھے وہ سکتا ہے وہ لندن میں رہتے ہو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے اشار نے کہا تیری زمیں ہے تیرا اسمان ہے خواجہ اس لئے تو یہ بھارت مہان ہے خواجہ انا ساغر تو بس قطرے کے معنند ہے تیرے کاسے میں سارا ہندوستان ہے خواجہ تیرے کاسے میں سارا ہندوستان ہے خواجہ اب ایک شیر سلوے تمام سجدے بھی جس کا تواف کرتے ہیں وہ ایک سجدہ ہے کربو بلا سنبھالے ہوئے جہاں ہزاروں بزرگوں کی خانتائیں ہیں جہاں ہزاروں بزرگوں کی خان کاہیں ہیں وہ ملک ہیں میرے خواجہ پیا سنبھالے ہوئے وہ ملک ہیں میرے خواجہ پیا سنبھالے ہوئے سنیوں کی محفل ہو اعلیٰ حدث ذکر نہ کیا جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایک شیر باردہ اعلیٰ حضرت میں خراج اعقیدت پیش کرنے کی نیستے آپ سارے لوگ کی مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں اچھا جو لوگ بول سکتے ہیں بزرگ ایک مرتبہ پڑھا نواز سے بول کے کہیں سبحان اللہ اچھا جو لوگ نہیں بول سکتے وہ خاموش رہ کے کہہ دیں سبحان اللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بولنا نہیں جانتے لیکن پھر بھی سبحان اللہ کہتے ہیں نبی کی نات بہت ہی کچھ اس طرح کی چیز ہے کہ اگر قبر پہ پڑھ دیا جائے تو قبر میں بیٹھے لیٹا ہوا مردہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے ایک شیر سننے تمام سجدے بھی جس کا تواف کرتے ہیں وہ ایک سجدہ ہے کردو بلا سمالے ہوئے بہت عظیم ہے مسلک امام آزم کا مسلک آلہ حضرت سے جس کو پیار ہے وہ اپنے پیار کا اظہار کرے گا بہت عظیم ہے مسلک امام آزم کا ہے جس کو مسلک احمد رضا سمالے ہوئے ہے جس کو مسلک احمد رضا سمالے ہوئے ہم مجھے تو کرنی ہے بس ماں کی فدمتیں کیوں کی جب ماں کا نام آتا ہے تو ہر شخص بولتا ہے کیونکہ ماں کی محبت کسی قید کی مہتاج نہیں رہتی ماں کی محبت کو سرحب کی بندشوں میں قید نہیں کیا جا سکتا ایک شیر سن لیں ایک شیر نے تو کہا تھا جہاں بھی ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے وہی پہ خلد کی دولت دکھائی دیتی ہے اے بڑی ماں تیرے چہرے کی جھڑیوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے بس آخری شیر مجھے تو کرنی ہے بس ماں کی خدمتیں کیوں کی ملک تو ہیں میری فردے خطا سنبھالے ہوئے پھر اس کے بعد ہیں سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے مجھے تو کرنی ہے بس ماں کی خدمتیں کیوں کی میرے نصیب کی جنت ہے ماں سنبھالے ہوئے ان کو ماں سے بہت پیار ہے آپ کو ہوتا شاید تو آپ بھی ملکہ سے مشابہ کرنے ہیں اب ضرورت ہے بہرحال آپ کو دوبارہ بھی موقع میں دے گا اب آئیے میں آج کیسے نورانی رات میں نبی کے ذکر کی نورانی محفر میں آپ کی نورانی سمادوں کی دہلیج پر نبی کی ناک کے نورانی اشار کی شکل میں نورانی چراز روشن کر کے محفر کی نورانیت میں اضافہ کرنے کے لیے نوری نبی کے غلام سنخان مصطفیہ واسب محبوب خالق قل اشرف رجا راجستانی سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں آئیے حضرت ہم دور سے آنے والے مہمان کے استقبال کس طرح سے کرتے ہیں ذرا دکھا دیجئے نعرے تقبی راجستانی آسے بہت پاس میں نہیں ہے بہت دور ہے مہاں سے آنے میں بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں آپ اگر میری بات کو سمجھے ہیں تو استقبال کا نعرے تقبیر کی ان خضاؤ کے ساتھ میں کریں جتن آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسئلہ کے علا حضرت علماء اہل سنت دشنی آمد رسوم نعرے تقبیر نعرے رسالت ملائک ان کے در پہ باری باری نات پڑتے ہیں سکندر بن کے طیبہ میں بھکھاری نات پڑتے ہیں خدا نے یوں بنائی ہے میرے سرکار کی صورت نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری نات پڑتے ہیں بڑے بڑے لوگ اتنے بھی آو بہیا